ادھے پر میں کنہیہ لال ٹیلر کی ہتیا کے بعد سے ہی ادھے پر شہر میں انٹرنیٹ سیوا بند وکر فیو کے حالات سے عام جن بحال ہو چکے تھے وہی ماحول میں نرمی دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے آج دن آگ چار جولائی دوزار بائس کو جہاں کر فیو میں بارہ گھنٹے کی راحت دی وہی نیٹ سویدہ انٹرنیٹ سویدہ کو بھی بحال کر دیا ہے دوسری اور پرشاہ سن کے سبھی الادکاری سنبھاگی آیوک کلیکٹر ایس پی سبھی نے سمیدنشین علاقوں میں روٹ مارچ نکالا عام جن میں بھروسہ دلایا ہے کہ ہم یعنی ادھے پور پولیس پرشاہ سن بلکل مضبوطی کے ساتھ مستعد ہے اور کسی بھی طرح کے سرفیروں کو یہاں پر اشانتی فلانے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا وہی سنبھاگی آیوک نے یہ بھی کہا کہ ہندو مسلم کے بیچ میں کسی صورت میں درار پڑھنے نہیں دی جائے گی پرشاہ سن بلکل مستعد ہے ادھے پور میں کنہیہ لال ٹیلر کی ہتیا کے بعد سے ہی ادھے پور شہر میں انٹرنیٹ سویدہ بند وکرفیو کے حالات سے عام جن بحال ہو چکے تھے وہی ماحول میں نرمی دیکھتے ہوئے پرشاہ سن نے آج دنا چار جولائی دوزار بائیس کو جہاں کرفیو میں بارہ گھنٹے کے راحت دی وہی نیٹ سویدہ انٹرنیٹ سویدہ کو بھی بحال کر دیا ہے دوسری اور پرشاہ سن کے سبھی علا دکاری سنبھاگی آیوک کلیکٹر ایس پی سبھی نے سمیدنشین علاقوں میں روٹ مارچ نکالا عام جن میں بھروسہ دلایا ہے کہ ہم یعنی ادھے پور پولیس پرشاہ شن بلکل مضبوطی کے ساتھ مستعد ہے اور کسی بھی طرح کے سرفیروں کو یہاں پر اشانتی فلانے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا وہی سنبھاگی آیوک نے یہ بھی کہا کہ ہندو مسلم کے بیچ میں کسی صورت میں درار پڑھنے نہیں دی جائے گی موسیقی موسیقی ستھتیاں سامانے ہو رہی ہیں اور پیدا کرنے کے حساب سے ابھی جو سمیدنشین علاقے ہیں جو مارکٹ ایریہ ہے وہاں پہ ڈھوٹ مارچ کیا ہو گیا پرشاہ شن کے سارے آلا ڈکاری ساتھ میں ہیں پولیس آدھک شک مہدر ڈیویزنل کمیشنر صاحب کلیٹ صاحب اور جو سہر کے سنبھینشین علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ پھر ہمارے آؤٹر ایریہ بھی ہیں جو مارکٹ ایریہ ہیں وہاں پہ بھی راؤنڈ لیا جائے گا ایک میسیج جائے جو شرارتی تبت ہے ان میں کی پولیس مستعد ہے اور جو ایک سمان ناگریق ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ جو روڑ مارچ ہے فلیگ مارچ ہے یہ بتانے کے لئے کانون ویوستہ پوری طرح چاکس چابن پورا تطپر ہے پولیس ویباغ اور ایون پرساشن ان کے ساتھ ہے اور کوئی بھی سرفیرا کسی طرح کی اگر گھٹنا کرنے کی سوچے تو وہ اس کی منشا پون نہیں ہونے دی جائے گی ہر قیمت پر شانتی بھال رکھی جائے گی سامپردائی جو بھاونا ہے وہ سب کی ساتھ رہ گی ہندو مسلم کے بیچ میں کسی طرح کی کوئی بھی درار نہیں پڑھنے دی جائے گی اور پولیس اور پرساشن اپنا کارے مستعدی سے کرے گا یہی اس فلیگ مارچ کا مطلب ہے اور تاکہ کچھ اگر کسی کے دماغ میں تھوڑا بھی ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی گھٹنا کریں یا پتھر باجی کریں یا کچھ ہے تو سمجھ جائیں کہ اس طرح کی گھٹنا سے سامپردائی جو سدبھاو ہے وہ بگڑتا ہے اور اس کو کسی قیمت پر پساشن اور پولیس بگڑنے نہیں دے گا